موسیقی ایکچولی مجھے نین نہیں آ رہی تھی تو سوچا کہ آپ کو بھی چاہی یا کافی چاہی ہوگی تو میں نے پوچھے بغیر بنا دی اے تم تو بلکل نوشین کی طرح باتیں کر رہا ہے بیس ٹرینڈ ہے وہ ریز ایم لس تو ہوگی ہمیں یہ ڈاکٹر نی کا کیا چکر ہے بچہ کیا مطلب اے پاپ سے تو صحیح بات بولو نہیں یا تم کو بھی کبر نہیں ہے ابا تم کیا کہہ رہے ہم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے گھر بہت بھیلان ہوگی نوشین ہمارا دل نہیں کرتا آپ جانے کا تم بس چلو اب گھر تھوڑا رونا کہا جائے گھر میں ہم بھی گھر کو بہت مس کر رہا ہے وہ شان جی بھی تم کو یاد کر رہا تھا ہر وقت تمہارا ذکر کرتا رہتا ہے ارے اس پیچاری کا سارا ڈاکیمنٹ ہم سے ایکسیڈنٹ میں گر گیا ہم کو تو کبر بھی نہیں ہوا ہم دادا کے بہاں نے تم سے ملنے آیا تھا یہ تو ہم کو پتا ہے اچھا اور کیا کیا پتا ہے تم کو ابھی تو ہم اتنا ہی سمجھا ہے تو آگے تم سمجھنا نہیں چاہتی ہے تم سمجھا دو کیا سمجھانا چاہتا ہے ہرے تو اٹھو چلو پیرو ناچو گاؤ کیا ہو گیا تم کو کب تک لیٹا رہنگا ایسا ہرے ہم بھی یہی چاہتا ہے ہم کیا کرے جب بھی ہم اٹھ کے چلتا پرتے تو ہمارے سر میں شدید درد ہوتا ہے نہیں نہیں پھر تم لیٹا رہا ہو ڈاکٹر نے بھی یہ بولا آرام کرو میں تو مزاک کر رہا تھا اچھا آپ بتائیں کیسے آنا ہوا آپ کا آپ کو کیسے لگا کہ ہم آپ کے پاس کسی کام کے واسطے آئے گیا کیونکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ صرف مجھ سے ملنے آئیں گے اے کیوں ہم آپ سے ملنے کیوں نہیں آ سکتے اب خیر کیوں کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے جو میں نے فیل کیا وہ میں نے بتا دیا ہم نے سنائے کہ لڑکی گار آ گئی ہے ہاں دلاور نے بتایا ہم کو بھی لیکن ہم گیا نہیں کئی وہ لوگ سمجھے کہ ہم رشتے کا بات جواب لینے آیا ہے ہم کو تم سے مجھ پڑا کرنا تھا کپی دن تے بات کرنے کا سوچ رہا تھا لیکن ٹائم ہی نہیں ملا نوشین کا رشتہ کا بات کرنا تھا رشتہ کا آئیے نوشین نوشین فیصل ہے آئے نہیں نہیں لیٹا رہو لیٹا رہو آئے آپ اتتا بھی تبیت کر آپ نہیں ہیں میں آپ کے لئے چاہے لے کے آلتی ہوں موسیقی 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 آئے تو اٹھو چلو پھروں ناچو گاؤ جا ہو گیا تم کو کب تک لٹا رہیں گا ایسا آئے ہم بھی یہی چاہتا ہے ہم کیا کرے جب بھی ہم اٹھ کے چلتا پڑتے تو ہمارے سر میں یدید درد ہوتا ہے نو نہیں پھر تم لٹا رہو ڈاکٹر نے بھی یہ بولا میں تو مزاک کر رہا تھا ہم بس یہاں پر تم کو دیکھنا کا واسطہ آیا تھا منیچہ رہا تھا ہاں اور شاید نے کچھ ایسا بات کیا کہ ہم کو بہچینی ہو گیا کیا بولا؟ بتائے گا تم کو ابھی پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ پوری طرح پھر بتائے گا بتا دو بات سننے کے لئے تو ہم بالکل ٹھیک ہیں نہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا بات سن کے تم پریشان ہو جائے گا اور تمہارا طبیعت اور کراب ہو جائے گا اگر تم ہم کو نہیں بتائے گا تو ہم پریشان ہوگا ساہے زیادہ ہو آج شاید نے ہم سے پوچھا کہ وہ تمہارا رشتہ دھلاور سے کرنا شاہ رہا ہے مطلب وہ ہم سے مشورہ مانگ رہا تھا کیا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ ہم کیا بولتا؟ ہم نے بولا ہمیں نہیں پتا جاؤ اپنا بہن سے جا کے پوچھو خود اس کا جندگی اس کا مرضی ہے آڑے ہم کو جواب دینا ہے پھر تم کیوں پریشان ہو رہے؟ ہم پکڑ نہیں کر رہے ہم پریشان ہیں تمہیں لے کرنے ہی دلابر کو لے کہ وہ یہ سب کیسے کر سکتا ہے اس نے ایسا بات کیسے کر دیا ہے ہم اس کو سمجھائے کہ تم پریشان ماں تو بس تم ہی دیکھ لے نا یہ سب اب ہڑے ایک چائے لے کر آؤں بلکہ رکجو ہمارا دوست آئیں گا پھر لانا ہڑے کہا رہ گیا تو تمہاں کب سے پیٹے تمہارے ویٹ کر رہے دیکھو سب چلا گیا ہم اکیلا ہی بیٹھا وایا ہے ہڑے تمہیں بے چینی زیادہ ہے اس لیے تمہیں ایسا لگ رہے ہڑے ہمارا سر میں شدید درد ہو رہا ہے کل کے بتاؤ ہم کو کیا ہوا ہے ہڑے صاحب کا سر میں درد ہو رہے تم چائے نہیں پلا رہے اس کو جلدی سے چائے لے کے آؤ صاحب کے لیے ہڑے تم کو مزاک سوج رہے دیکھ اببا نے ہم سے پوچھے بغیر شاہد سے بات کی ہم کو نہیں پتا تھا کہ اببا یہ حرکت کرے گا ہڑے کلی اببا نے ہم کو بتایا ہم کو بہت شرمندگی ہوئی تم سے زیادہ ہمیں شاہد سے شرمندگی ہوئی ہے تم کو تو صرف غلط فہمی ہوئی شاہد نے پتہ نہیں کیا سوچا ہوئے گا ہڑے وہ ہم سے پوچھ دی رہا تھا ہڑے تو منہ کر دیتا ہڑے کیا منہ کرتا اس کو پتہ نہیں اس کے دل میں آل پول کیا قیال آتا لیکن جو تو سوچ رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہمارے دماغ میں ایسا کچھ نہیں ہے ہم کلی اببا کو منہ کر دے گا بلکہ ہمیں تو لگتا ہے امہ بھی زیادہ خوش نہیں ہے اس سے کیوں؟ اب کیوں نہیں چاہتے ہو؟ تمہیں ابھی تک ہمارے امہ اببا کے مزاج کا نہیں پتا ہے پہلے تم چھوڑو تم ریلیکس رو سمجھا لیں گے شاہد کو بھی ایسے ہمیں نہیں لگتا کہ وہ منہ کرے گا کیا ہوا تم کلب نہیں جا رہے؟ سب کچھ تمہارا سامنے ہے تم کو اسپتال سے چٹی کدھر مل لاتا؟ اب جائیں گا کل سے اور امید ہے کہ کلب میں ہمارا نوکری بھی لگ جائیں گا اچھا وہ جو تمہارا کوچ بول لاتا وہ نئے لڑکوں کو سکھانے والی بات ہے ہاں تو آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ بس اسی کلب میں کھیلتا رہے گا بھاڑے تم کو لگتا کہ ہم صرف اسی کلب کی وجہ سے اپنا زندگی لگائے بیٹھا ہوں؟ لیکن تم زیادہ کوشش بھی تو نہیں کر رہے یہ تو ہم تمہارا بارے میں بھی سوچتا ہے میرے آگے بڑھنے کے لیے پوری ٹیم چاہیے اور اس کو آگے لے جانے کے لیے فنگ کی ضرورت ہوتا ہے بھاڑے لیکن تم تو اکیلا لڑتا ہے رنگ میں؟ تب کچھ ہاتھ میں ہے تیرے انشاءاللہ ہو جائیں گے سب تم دیکھنا؟ دیکھ میں پوری ٹیم پہ محنت کر رہا ہوں اور سارے لڑکے اسی لیاری کے ہیں دیکھنا ایک دن یہ ٹیم لیاری کا نام روشن کرے گا تو آپ تو ہم نے بھی دیکھیں اور انشاءاللہ سب پورے ہوئیں گے وقت لگیں گا لیکن پورے ہوئیں گے تو جذبات کو قابون میں نہیں کر سکتا قیالات کو تو کر سکتے نا جذبات اپنے آپ خود قابون ہو جائے گا کیسے؟ تم بتاؤ کیسے؟ خیال، خیالات کو کنٹرول کرنا انسان کے بس میں ہوتا تو انسان پریشانی کیسے رہتا؟ تو یقین کرو اگر لوگوں کے لئے کام کرے تو بہت ٹیلنٹ بڑا پڑا ہوئے ادھر تب بڑا بڑا کلاڑی نکلے گا ہمارے ملک سے اگر یہ صحیح سے محنت کر لینا یہاں پر صحیح محنت اس پر کیا جاتا ہے جو جتنا پیسہ لگائے پیسل شاہد کی بہن کو پسند کرتا ہے اس سے شادی منانا چاہتا ہے اور ہم کو یہ بات پتائے اماں خود سوچو اس کے دل میں کیا ہی ہوگی کہ ہم نے ایسی بات کی ہمارا بچپن کا دوست ہے وہ ہاں ہم کو معلوم ہے وہ چانچا کو بھار جانا ہے وہ بولتے ہیں ہمارے چادر لے کے چلے جائے اڑا ناظر بھائی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے تو ایک منٹ میں اس کے بھائی کو کال کر دے گا پھر ہم کیا کرے موسیقی 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 شانزہ موسیقی 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 مائی کبھی کبار دوک انسانوں کی آنکھوں تک آ جاتے ہیں مگر آنسو بن کے بہتے نہیں ہیں ہاں ہم سمجھ سکتا ہے موسیقی 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 اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی میری کیفیت کیسی ہے سارے خیالات ایک جگہ جمع ہو رہے محبت پشتاوہ گلا دیکھو جمع ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے اب تم فضول میں کیوں آزوبار ہے انسان دی کتنا عجیب ہے نا نوشین سارے زندگی بس وہ فضول جذبات کو اگنم کرتا ہے اور ایمپورڈنٹ کاموں کو کرنے کو اہمیت دیتا ہے لیکن اس احساس کے باوجود بھی خیالات انسان کا استعمال کر ہی جاتے ہیں جذبات کو کابو میں نہیں کر سکتا خیالات کو تو کر سکتے نا جذبات اپنے آپ خود کابون ہو جائے گا کیسے تم بتاؤ کیسے خیالات کو کنٹرول کرنا انسان کے بس میں ہوتا تو انسان پریشانی کیسے رہتا اندیک کہہ رہا ہے ہم تمہارا تکلیف جمع سکتا ہے افسوس تو اس بات پہ ہے مجھے کہ جس لڑکے کو میں دن جا سوچتے رہی اتنے سال اسے محبت کی اس کے لئے اپنا گھر چھوڑا بھائی سے لڑائی کی اس نے اس سے محبت ہی نہیں کی صرف دولت سے محبت کی اپنی سستی محبت اڑے تم اس کی سستی محبت کے پیچھے اپنا قیمتی آسو کیوں باہر ہے اس کو کوئی پرکنی پڑتا اس کی زندگی بالکل ٹھیک چل رہی ہے تم اپنے آپ کو دیکھ تم نے اپنے زندگی تباہ کر دیا ہے تم اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کرو میں کوشش کر دی چالو تم بیٹھو ہم ابھی آتا ہے اڑے اممہ تم نے اببہ سے بولا تھا شاہد سے بات کرنے کو آہ بولا تھا اور تم اپنے اببہ پہ ناراض ہوا ہے کہ اس نے تم سے کیوں پوچھا نہیں اممہ ایسا بات نہیں ہے ہمارا مطلب تھا کہ ہم سے مشورہ تو لے لیا ہوتا وہ دراصل فیصل شاہد کی بہن کو پسند کرتا ہے اس سے شادی منانا چاہتا ہے اور ہم کو یہ بات پتائے اممہ خود سوچو اس کے دل میں کیا ہی ہوگی کہ ہم نے ایسی بات کی ہمارا بچپن کا دوست ہے وہ ہاں ہم کو معلوم ہے خود سوچا ماں اچھا نہیں لگتا ہے اڑے جو بھی ہوا اس کو بھول جا ہم کو یہ رشتہ نہیں کرنا اور تجھے بھی نہیں کرنا ہمارا بس بھول جا اس بات کو پھلا ایسا کیوں اممہ اڑے پورا لیاری سو سو باتیں بنا رہا ہے اگر ہم رشتہ کر لیتا کس کس کو جواب دیتا ہم کو نہیں کرنا اڑے اممہ ایسا کوئی بات نہیں ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ اسپطال میں بے ہوش تھا ہم نے بہت مشکل سے دھونڈا ہے اس کو لوگ بولتا ہے وہ جان بوچ کے غائب ہوا پھر اس کے بعد اسپطال میں داخل ہو گیا بھائی کے ڈر سے اڑے اممہ تم لوگوں کو بتاؤ ایسا کچھ نہیں ہے مال ہے لوگوں کا بھی دماغ پیرا ہوئے ہیں ہم کیوں بتائے ہم پاگل تھوڑی ہم نہیں بتائے گا چاہنزے تم ہم کو بولتا ہم تمہارے لیے بناتا چاہے بس یہ دیکھو گرمہ گرم چاہے میں نے تمہارے لیے بنائی تھی میں سے شاہد کے ساتھ تو میں کھانا بنانا سیکھی رہتی لیکن چاہے مجھے بہت اچھی بنانی آتی ہے ایسا تم کو مشکل تو ہوتا ہوگا ہمارے چھوٹے سے گھر میں رہتے ہوئے مجھے تو کچھ بھی مشکل نہیں لگ رہا انفیکٹ مجھے تو رہنا بہت اچھا لگ رہا یہاں پر میں تو سوچ رہوں کہ ایک چھوٹا سا گھر اپنے لیے بھی خرید لوں اور یہاں رہنا شروع کر دوں اور تم لوگوں کی طرح یہاں پر لیاری کے لیے ویل فیر کا کام کروں اس تم کو لگتا ہے لیکن تم یہاں رہ نہیں سکتا کیوں؟ کیوں نہیں رہ سکتی میں یہاں پر؟ ہمارا بات مانو کہ تم اپنے بھائی کو بولو ہم سے گلتی ہو گیا ہے ہم دوڑے دنوں اپنی دوست کیا روکا اور پہ باپس گھر آ گیا تم میرے بھائی کو نہیں جانتی ہو وہ مجھے ہزار بار دھمکی دے چکا ہے کہ اگر گھر سے باہر بھاگ کے واپس آئینا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ارے انسان ہے سب کچھ کچھے میں بولتا ہے اگر کون کا رشتہ اتنا کامزور ہوتا نا تو پھر انسان کاتل نہیں کرتا اس کے پیچھے اور اگر ایسا ہوتا تو بھائیچان تمہیں ڈھونٹے ڈھونٹے یہاں تک چھوڑی آتا اس کے ڈھونٹنے کا کوئی اور ہی مقصد ہوگا تم نہیں سمجھو گی نوشین جان سے تمہاری لائف بہت مشکل ہو جائے گی تم ہماری بات کو سمجھو ابھی بات نہیں نہیں ہے ابھی بھائی مان جائے گا اگر تم کو تو ہم بات کریں تمہارا خیار لینے دو میں سوچ ہوں کہ میں باہر کے لئے اپلائے کروں دوبارہ باہر کے لئے؟ ہاں جب میں نبیل کے لئے جا سکتی ہوں تو اپنے لئے کیوں نہیں؟ میں اپنی زندگی کے لئے جا سکتی ہوں باہر باہر جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیوں مقصد نہیں ہے؟ میری زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آرہا تمہارے خیال میں ہاں؟ ہم کو تو کچھ خود سمجھ نہیں آتا دیکھتے ہیں کہ قسمت کیا نیا مول لاتی ہے؟ اب کیسا طبیعت ہے نوشین کا؟ ہاں وہ تو ٹی گی اب؟ اچھا ہو گیا ہے؟ وہ تا ترا قربال کا وہ کوجموچ کیسا ہے ہم؟ وہ تو چوڑ کے باغ رہا ہے بولتا ہے لیاری میں کوئی چانس نہیں ہے وہ بولتا ہے کسی بڑے قلب جاؤں گا ان کی ٹیم کو جا کے ٹرین کروں گا پیسہ کماؤں گا کہتے ہیں لیاری کا کوئی مستقبل نہیں ہے ایسا لوگوں کی وجہ سے تو ملک کی ٹیم کا مستقبل قراب ہو گیا ایسا سوچتا ہے یہ لوگ ایسا لوگ سے پیسو کے لئے کام کرتا ہے لوگوں ملکوں کے لئے کوئی کام نہیں کرتا یقین کرو اگر لوگوں کے لئے کام کرے تو بہت ٹیلنٹ بڑا پڑا ہوا ہے تو بڑا بڑا کھلاڑی نکلے گا ملک سے اگر یہ صحیح سے محنت کر لینا یا پا صحیح محنت اس پر کیا جاتا ہے جو جتنا پیسہ لگائے کوئی کتنا بڑا کھلاڑی ہے اس سے کسی کو کوئی پارک نہیں پڑتا پرا تو یہ کام کر تو خود ڈائم دے لڑکوں کو اور لیاری سے نا اچھے لڑکوں کو نکال کے کوئی اچھا سا ٹیم بنا دے ہم؟ یہ تو تو کچھ بھی کر سکتا ہے اتنا اچھا کھلاڑی ہے تو تو کوج بتائے گا وہ تو بھی جانتا ہے میں تو کہتا ہوں یہاں سے کچھ اچھے شوک والے لڑکوں کو پکڑ جن کو شوک ہو کینلیں دن لے گا تو دیکھ کیسا ٹیم تیار ہوگا تیرا ٹکے ہم کوشش کروں گا نوشین کیا؟ وہ مجھے پہاڑ جانا ہی کیا آٹو مل جائے گا اس وقت گب تم اکیلا کیسے جائے گا؟ ابھی دین ہو رہا ہے مجھے بینک جانا ہے اور رات میں بینک بند ہوتا ہے تو اسی وقت جاؤں گی نا مگر پیل بیا کر کسی نے دیکھ لیا تو میں تمہاری چادر لے جاؤں گی مجھے یہاں پہ کوئی بھی نہیں جانتا تو میں ایک منٹ رکو ہم شاہد بھائی سے پوچھتا ہے ٹھیک ہے پوچھ لو میں تو ہاں نوشین آہ وہ بھائی وہ چانچہ کو بھار چان ہے وہ بولتے ہاں ہمارے چادر لے کی چلے چائے اڈا ناظر بھائی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے تو ایک منٹ میں اس کے بھائی کو کال کر دے گا پھر ہم کیا کرے اچھا ایک کام کرو اس کو بولا پیسل کے ساتھ چلیے اگر اس کو کوئی مسئلہ نہ ہونا اس کے ساتھ جانے میں آپ پوچھتے اچھا بہترین تمہیں پیسل کے ساتھ چلا جائے گا اگر تم کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو ہاں ہاں میں چلی جاؤں گی اس کے ساتھ کیوں نہیں دیکھ لو اس کے پاس بائک ہے بیٹھ جائے گا بائک پہ تو میں اسے کیوں لگ رہے کہ میں بائک سے گر جاؤں گی میں چلی جاؤں گی اس کے ساتھ تم بلا لو بھلا لو اس کو اوکے بھائی بیج دو تم ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں فیسل کو بولتا ہے آہ اوکے لا پو آرہ چلے ہاں ہاں وہ میں فرس ٹائم بائک پہ بیکشی ہوں تو تھوڑھ در لگ رہے مجھے ہڈے تم ٹینشن نہیں لیو ہم بھائی گچھا چلا تاں آجو ہاں لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو برانہ لگے تو میں خوڑی چی شاپنگ کر لوں پھلیز کر لو کر لو تینکیو تو مچ اگر انسان میٹریریلیسٹک ہوتا ہے نا تو ہر وقت الجن کا شکاہ رہتا ہے اس کو منٹین کرنے کے لیے میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو الجنوں کا شکاہ رہتے ہیں زاہری طور پہ تو وہ اپنے سٹیٹس کو منٹین رکھتے ہیں لیکن لیکن خوش نہیں رہتے ہڑی ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں چلے ہاں ہاں وہ میں فرس ٹائم بائک پہ بیٹھ شہوں نا تو تھوڑا در لگ رہے ہیں مجھے ہڑے تم ٹینشن نہیں لیو ہم بائک اچھا چلاتا ہوں آجو بے گھم ہو کے بیٹھو موسیقی 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 مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے شاپنگ کے تو میں نے نکلوا لیے اچھا ٹھیک ہے اب گھر چلے ہاں ہاں لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو گرانہ لگے تو میں تھوڑی چی شاپنگ کر لوں پلیز کر لوں کر لوں تینکیو تو مچ شاپنگ کے بعد ایک کب کافی کا کیا خیال ہے کافی ارے اس میں تا حیران ہونے والی کیا بات ہے حیرانگی کا بات نہیں ہے ہمارا اولیا بھی ٹیپنی ہم پھرکا بھی آئیں گا ابھی ہم کو کلب جانا ہمارا کوچ ہمارا انتظار کر رہا ہوں گا ارے جتنا کوچ نے انتظار کرنا تھا کڑ لیا تھوڑا اور سا ہی مجھے میرے ساتھ آپ کافی لازمی پییں گے ورنہ میں بائک چلانا شروع کر دوں گی بائک چلانا موسیقی 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 کے لئے کائل نہیں ہوں آپ خوش سوچیں ورنہ میں آپ لوگوں میں رہ پاتی ایڈجسٹ ہو پاتی مجھے تو آپ سب میں رہ کے مل کے بہت اچھا لگا مجھے بہت خوشی ہوئی بلکہ انفیکٹ ابھی آپ نے یہاں دلایا تو میرا واقعی دلچار ہے کہ کاش اس وقت ہم لیاری کے ڈھابے پہ ہوتے اور چائے پیتے ایڈے کیا میڈم آپ بھی کچھ بھی بولتا ہے ہاں کاؤ ایسے آپ بہت مسٹیریوس ہیں اے آپ تو پتم میں ایسے کیوں لگا ہے فیصل کو بھی یہی پسند آرہا تھا تو میں نے سو سا میں یہی لے لیتی ہوں اچھا ہے نا یہ پیسل نے تمہارے پسند کیا ہے میری کہنے کا مطلب ہے فیصل تمہارے ساتھ تھا ہاں تو اور نہیں تو کیا میں اکیلے کئیسے شاپنگ کر دی ساتھ ساتھ تھا وہ میرے پھر ہم نے بعد میں کوفی بھی پی فیصل بہت اچھا لڑکا ہے ہاں ہاں وہ بینک والا کام تو ہو گیا ہاش میں نے کچھ شاپنگ بھی کر لی آپ کا وہ دوست بہت دلچسپ ہے ویسے آنا اس کا سب سے بڑا دلچسپی یہی تو ہے کہ وہ اپلیس انسان ہے ہاں ہاں ہے تو مخلص انسان جب ہی تو تعلیف کر رہی ہوں اوڑے شاپن روک روک اوڑے یہ اپنا ڈاکٹرن ہی نہیں ہے اوڑے نہیں دادا نہیں وہ تو نہیں لگ رہا اس کا مطلب ہے یا اپنا صاحب کا پین ہے اوڑے ہاں دادا وہ ہی ہے اوڑے ہاں ہے اوڑے ہاں ہے اوڑے ہاں ہے اوڑے ہاں ہے میں تمہارے لئے بھی لائی ہوں نوشین یہ دیکھو بہت شکریہ یہ دیکھو یہ میں نے اپنے لئے لیا یہ والا بلیک لائنہ والا فیصل کو بھی یہی پسند آ رہا تھا تو میں نے سوچا میں یہی لے لیتی ہوں اچھا ہے نا یہ فیصل نے تمہارے لے پسند کی میرے کہنے کا مطلب ہے فیصل تمہارے ساتھ تھا ہاں تو اور نہیں تو کیا میں اکیلے کیسے شاپنگ کرتی ساتھ ساتھ تھا وہ میرے پھر ہم نے بعد میں کوفی بھی پی فیصل بہت اچھا لڑکا ہے ہاں اے تو اس کی باتیں اس کی سوچ ہیس ویری امپریسیس مجھے تو بہت اچھا لگا یہ کیسا لگا ڈریس اچھا ایک کام کرو تم یہ سارے ڈریسز دیکھو میں بس پانچ منٹ میں ٹھیک ہے مجھے تو دیکھو ٹھیک ہے ہم سبزہ موشین ہے کیا مطلب میرا ہاگ کی چاہ اچھی نہیں ہے کیا نہیں نہیں وہ اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو ہم نے سوچا کہ وہ ہو گا ایکچولی میں اپنے لئے چائے بنا رہی تھی تو سوچا آپ کے لئے بھی بنا دوں ہاں اچھا کیا ہمارا وہ بینک والا کام ہو گیا ہاں ہاں وہ بینک والا کام تو ہو گیا ہاں اس میں نے کوئی شاپنگ بھی کر لی آپ کا وہ دوست بہت دلچسپ ہے ویسے آنا اس کا سب سے بڑا دلچسپی یہی تو ہے کہ وہ مکلش انسان ہے ہاں ہاں ہے تو مکلش انسان جب ہی تو تعریف کر رہی ہوں مکلشی اور پدھیانیتی انسان زارہ دن توڑی چھپا سکتا ہے کئی نہ کئی دوسرا محسوس کری لیتا ہے بلکل شاہد اگر آپ ایک فیور دیں تو ایک بات شیئر کروں آپ سے پلیس یہ تو بہت بری بات ہے ہم اس ماملے کو جتنا ہوا دیں گے یہ اتنا ہی بڑھے گا بھائی میں تو بڑھانا نہیں چاہتا لیکن میرا دل بھی تو کرے اگر ہمارا دل نہیں کرے گا تو اس اچنبی عورت کا دل کیسے کرے گا وہ تو ہمیں جانتی تک نہیں ہے سیلیکٹ کروں گا ایسے لڑکے جو آگے جا کے پاکستان کو ریپریزنٹ کر سکے پوری دنیا میں لیکن تمہارا کوچ کیوں باغ گیا ہے پیسہ اور کیا پیسے کی پیچھے باغتا ہے یار کوئی اپنے علاقے کا کسی کو خیال نہیں ہے لیکن تم دیکھنا ہم ایک دن لیاری کو بہت آگے پہنچاؤں گا لیکن تم جاکا رہا ہے کہیں نہیں ایک ویزا کانسلر سے ٹائم لیا تھا بس وہیں جا رہی ہوں تو تم اکیلے کیسے جائے گا اور وہ بھی تر تیار ہو کے کیسے جاؤں گی مطلب جیسے کل گئی تھی فیصل کے ساتھ ویسی جاؤں گی ویسے بھی اس نے بھولا ہے کہ اس نے باہر مار کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے جیسی ویزا آئے گا وہ چلے جائے گا تم چلے جائے نا صبح سمجھے ہم اس کا موٹر سائیکل پر ڈرائیبر بنا گھوم رہے ہیں کوئی بات نہیں مہمان ہے وہ ہمارا ہم دونوں تو دن بار کام پر ہوتا ہے ورنہ ہم لی جاتا اور ایسے اکیلے جائے گا تو پورا لیاری اس کے بارے میں کیا سوچے گا کیا خبر پہلے گا دوستے ہم نادر کا نادر کا دوستے تو جا کے نادر کے پاس بیٹھ یہاں کیا کرنے آیا ہے ہم نے سوچا ہے تمہارا سکول دیکھا ہوئے تم کو کسی چیز کا ضرورت ہو نا ہم کو بتایا کرو ہم گلی کے نکر پر پارک بیٹھا ہوتا ہے موسیقی آڑی یہ سب کیا ہے کیا ہے آپ کے لئے لائی ہوں بہت اچھے کلرز ہیں آپ کو سوٹ کریں گے ایسے مو کیا بنا رہے ہیں اگر آپ کو نہیں چاہیے تو یہی سے پھیک دیں تاکہ مجھے بھی یقین آجائے کہ گفت لوگ پھیکتے بھی ہیں آڑے بیٹھے نہیں پھیکیں گا کیوں آپ کری دیا تو پین نہیں گا کس شاپنگ کی میں نے اس کے لئے آجا پہلے تو موسوف مان ہی نہیں رہتے پھر بلاخر اپنی پسند کی چیزیں لیں اس لئے اب تو پھر اس نے کیا کہا کچھ بھی نہیں اب دیکھو پہلے تو منع کر رہا تھا اب جب پین کے آئے گا تو بہت سوٹ کرے گا اس پر مجھے یقین ہے یہ لو رکھ دو موسیقی کچھ بھی نہیں ہے ناممکن ست سے آگے نکلنا ہے اپنا وقت بدلنا ہے خمگی مارا ماری ہے کوشش اپنی جاری ہے چل جائے اپنی گاڑی لیاری سے کماری یاری سے کماری موسیقی موسیقی یار میں سب کچھ واریں گے عشق میں بازی ماریں گے چاہت کی ہر بات حسین دوس نہیں تو کچھ بھی نہیں موسیقی موسیقی رستہ ہم نے ناپ لیا مندل ہم نے ہے تاری لیاری سے کماری